جب عمران خان نے عدالتوں پر تقیہ کرنا شروع کیا اور بارہا یہ کہا کہ اب امید ہمیں عدالتوں سے ہی ہے تو کچھ غلط نہیں کہتے تھے آج لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب کے ستر ممبران قومی اسمبلی کو ڈین آٹیفائی کرنے کا نوٹفیکیشن الیکشن کمیشن کی طرف سے جاری کیا گیا تھا اس کو معتل کر دیا ان حلقوں میں جو زمنی انتخابات ہو دینے تھے ان کو بھی انہوں نے فیلال معتل کر دیا ہے اور یہ درخواست آپ کو ہم یاد کروا دیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شاہد کریم نے پی ٹی آئی رہنماؤں شاہ محمود قریشی پرویز خٹک اسد عمر و فواد چودری سمیت سترہ راکین کی جو استعداد تھی اس کی اوپر انہوں نے اس کی سماعت کی اور کہا جی کہ ہم جو الیکشن کمیشن کی طرف سے اقدامات کیے گئے ہیں ان کو ہم کال ادم قرار دیتے ہیں اور اب زمنی انتخابات بھی یہاں پر نہیں ہو گئے اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ سے ہی مختلف قسم کی ریلیف عمران خان کو بھی مل چکی ہے چاہے ان کے ذاتی معاملات ہوں جس کے اندر کورٹ کی پیشوں کا ایشو ہے یا پارٹی کے معاملات ہوں یہ معاملہ تب سے چل رہا ہے جب سے پرویز علائی صاحب کو چیف منسٹر بنانے کا جو عمران خان پروجیکٹ ٹو تھا چھوٹا سا جنرل باجوا کے جاتے جاتے وہ کامیابی کی طرف اس کو دکیلنا تھا تو تب سے یہ سہولت مہیا ہونی شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک آپ کو متعدد فیصلے ایسے نظر آئیں گے جس میں حیران کن حد تک پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت کو مختلف مواقع کی اوپر کورٹس کی طرف سے ہینڈ ہولڈنگ آپریشنز ہوتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر آپزرویشنز ہیں نقاد اب یہ بھی کہتے ہیں کہ ان آپزرویشنز نے پاکستان تحریک انصاف کی مخدوش سیاسی صورتحال کو سبھالا دیا ہے اور جب جج سہبان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ انتخابات آپ کو نوے دن کے اندر کروانے ہیں تو پھر لگتا یہ ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن فوری کرواو کیمپین ہے اس کو مزید تقویت مل رہی ہے اب کورٹس کی طرف سے یہ جو عمران خان کے حق میں ظاہرن فیصلے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں حضرت پاکستان تحریک انصاف کا تو ماننا یہ ہے کہ یہ تو بالکل میرٹ بیسٹ ہے اس کے اندر ہمارے کیس اتنے تکڑے ہیں تو جج سہبان کے پاس قانونی طور پر کوئی رستہ ہی نہیں ہے اور وہ جمہوری اصولوں کے این مطابق ہمیں ریلیف دے رہے ہیں لیکن تین چار فیکٹرز جو ہیں آپ کو ذہن میں لانے چاہیے ایک تو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ریلیف جو ہے آپ کو عمران خان کے لیے مہیا ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ایک خاص قسم کا لاہور یا لاہور سینٹرڈ گروپ ہے لاہور سینٹرڈ گروپ سے مراج یہ نہیں ہے کہ کوئی خدا رہ خاصتہ عدالت کے اندر کوئی ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو لاہور کو بطول ہلکل ریپیزنٹ کرتے ہیں لیکن ایک نیٹ ورک ہے ایک سوشل نیٹ ورک ہے اکٹھے پڑے ہیں اکٹھے بڑے ہوئے ہیں خاندانوں کے آپس میں تعلقات ہیں نیبر ہڈ ایک جیسے ہیں بچے بھی ملتے ہیں بیگماد بھی ملتی ہیں سوشل سرکل جو ہے وہ آپ کا ایک ہی جیسے ہے تو اٹھک بیٹھک کے اندر آپ کی جو روابت بنتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ بزنس کے اندر بھی کارامد ہوتے ہیں وہ سیاست کے اندر بھی کارامد ہوتے ہیں اور وہ آپ کو پھر عدالتوں کے ذریعے جو فیصلے آتے ہیں اس کے اندر بھی کارامد نظر آتے ہیں تو ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کے اندر آپ کو ایک خاص قسم کی ٹلٹ نظر آتی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کا تعلق بھی لاہور سے ہے بہت عرصے سے وہ تو لاہور بیسٹ ہیں تو عدالتے ہیں ان کی طرف رخ کیوں نہیں کرتے ہیں نواز شریف اتنے عرصے سے طاقت میں ہیں عمران خان کے آنے کے بعد نواز شریف کو ڈسمنٹل کرنے کے جو کوششیں کی گئیں اس کے اندر ایک بہت ساری سپیس کریئٹ کی گئی کہ انٹی نواز سنٹیمنٹ جو ہے بہت عرصے سے جو مختلف اداروں کے اندر دوا ہوا تھا اس کو آپ مزید اُبھار کے سامنے لائیں تو اس کے اندر جو سپیس ملی ہے اب یہ جو نیٹورک ہے اس نے اس سپیس کو اکپائی کر لیا تو ایک سوشل سائیڈ ہے ان تمام فیصلوں کی اگر آپ دیکھیں تو یہ ریلیف جو ہے پشاور کوٹ سے آپ کو نہیں ملتی بلوچستان کوٹ سے آپ کو نہیں ملتی یہ آپ کو لاہور کے کوٹ سے ہی ملتی میں نظر آتی ہے تو اگر مجھے یہ بتائے کہ اس کے اندر سوشل نیٹورک کا کوئی حصہ نہیں ہے تو میرے خیال میں وہ درست نہیں ہوگا اسے ہم یہ مراد نہیں لے رہے کہ عدالتوں کے فیصلے جو اسے متاثر ہو رہے ہیں لیکن فوکس جو ہے عمران خان چونکہ زمان پارک اندر بیٹھے ہیں اور اتنے عرصے سے ان کی فیملی وہاں پر رہ رہی ہیں ان کے ساتھ لوگ موجود ہیں تو جو سوشل نیٹورک ہے اس کا عمران خان کو بہت زیادہ فائدہ ہے بالخصوص عمران خان نے ان مواقع سے فائدہ اٹھایا جو مواقع ان کو دوزہ چودہ سے فراہم کیا گیا تو ایک تو یہ ہے نیٹورک دوسرا یہ ہے کہ نواز شریف کو گرانے کے لیے جس پروجیٹ کا میں نے ذکر کیا وہ اتنی شدومت سے چلایا گیا تھا کہ اس وقت کے اداروں کے بہت سارے سربراہان نے یہ کمیٹمنٹ کر لی ریاست کے اداروں کے ساتھ جس کے اندر اسٹیبلشمنٹ پرائیمیرلی فوج کے سربراہان انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان ان سے کمیٹمنٹ کر لی اور اپنا تمام جینا مرنا جو ہے عمران خان پروجیٹ کے ساتھ انہوں نے نتی کر لیا بیچ میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غچہ دے گی انہوں نے اپنا رخ بدل لیا عمران خان ڈمپ ہو گئے لیکن یہ جو کمیٹمنٹس ہیں اب ان کو تبدیل کرنے میں بڑی مشکل آ رہی ہے اب یہ لانگ ٹم کمیٹمنٹس میں تبدیل ہو گئے ہیں مجھے اس بات کا علم ہے کہ دو بڑے محتبر منصفین جو ہیں انہوں نے آؤٹ گوئنگ جو آدمی چیف تھا ان کو یہ کاجی کہ اب ہم سے سب کام کروا لیں یہ نہ کہیں یہ نہ کہیں کہ ہم نے جو فیصلے دیئے ہیں ان کے بالکل مخالف فیصلے ہم دیں یعنی اپنے ہی فیصلوں کے بالکل سامنے آ کے ہم کھڑے ہو جائیں یہ آپ لوگ کر سکتے ہیں ہم سے یہ ممکن نہیں ہے تو یہ جو ٹرنر آن ہے جیڈیشری کے لیے کہ ہم نے عمران خان کو پہلے اٹھا کے سر کے اوپر بٹھایا اور اس کے بعد اب اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ نہیں ہو پا رہا لہذا بیچ میں جو آپ کو ایک انٹیرم فیز نظر آتا ہے پرانی کمیٹمنٹس ابھی بھی آپ کو بہت کارامت نظر آتی تیسرا ہے خوف کا انصر بھی ہے جن لوگوں نے اتنے عرصے سے نواز شریف کو دھر رگڑا دیا اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ نواز شریف کے خاندان کو یا آصف علی زرداری یا ان کے قریبی جو رفقہ کار تھے یا اس نظام کا جو حصہ لوگ تھے بھلے وہ بیوروکیٹس ہوئے جو بھی ہوں ان کو کسی نے ڈالے کے اندر بٹھا کے دو دو سال جیلوں کے اندر ڈھاڑے سال جیلوں کے اندر نہیں رکھا ڈالے کے اندر بٹھایا ضرور گیا ہوگا یعنی ویگو گارڈیوں کے اندر بٹھایا ضرور گیا ہوگا لیکن ان سب کو آپ نے جڈیشری کے ذریعے دیوار سے آپ نے لگا ہے اب جن جن لوگوں نے جو جو فیصلے کی ہیں ان کو پتہ ہے کہ اگر نون لیگ واپس آتی ہے طاقت میں تو پھر اسٹابلشمنٹ کے ساتھ ان کا حساب نہیں ہوگا نون لیگ کا کیونکہ ان کے ساتھ تو شعباز شریف صاحب نے ہاتھ میں لائیا ہوا ہے اور بڑی موبہم قسم کی باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ وہ حساب ضرور برابر کریں گے تو اس کے اندر چاہے وہ لاؤ چیمبرز ہوں چاہے وہ لیگل پریکٹسز ہوں چاہے وہ پرائیوٹ افیرز ہوں سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگر نواز شریف واپس آئیں گے پنجاب کے اندر یہ ان کی حکومت آئے گی تو وہ بالخصوص منصفین جنہوں نے اسٹابلشمنٹ کے کہنے کی اوپر نواز شریف کو الٹا لٹکایا اور ان کے خاندان کے ساتھ وہ کچھ کیا جس کی شاید حالیہ تاریخ میں نظیر نہیں ملتی ان کو بہت خطرہ ہے ان کے ساتھ جو لیگل ایگلز جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی بہت خطرہ ہے تو کہ آپ کو بہت بڑا پش نظر آتا ہے کہ نواز شریف کو ہر حال میں روکنا نواز شریف کو روکنے کے صرف ایک طریقہ ہے ان کی نظر میں پنجاب میں اور وہ ہے کہ عمران خان کو خوب سپورٹ کر رہا ہے تو آپ کو اس وقت جو پنجاب کے اندر قومی لیول کو اثر کرتا ہوا جو گھڑمس نظر آ رہا ہے جو آپ کو ہر طرف ایک سرکس نظر آ رہا ہے جو روزانہ کہ آپ کو فیصلے نظر آ رہے ہیں ان کا براہ راست تعلق ان تینوں فیکٹر سے بھی ہے کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ اس کے اندر پیسہ بھی چل رہا ہے یقین چلتا ہوگا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جب ہر کوئی ہاتھ دھو رہا ہو بہتی گنگا سے تو لوگ ہاتھ نہ دھویں فانانشن انٹرسٹ کی سٹوریاں جو اب آپ کے سامنے آنے شروع ہوئی ہیں کسی کا ذکر ہو رہا تھا میں نے سنا اخبارات کے اندر اب کچھ چیہ میں گوئیاں بھی ہو رہی ہیں کچھ کولمز کے اندر لیکن صدیقی صاحب نے جو ہمارے ریپورٹر ہیں جیو کہ انہوں نے اپنا وی لاغ کیا اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح ایک بڑا کوئی اہم فرد ہے اس نظام انصاف کا جس نے بہت مہنگا پلوٹ جو ہے تقریباً چالیس پتالیس کروڑ اس کی ورث ہے وہ تقریباً دس کروڑ کے قریب رقم دے کر انہوں نے حاصل کیا اور وہ رقم کہاں سے آئی کس طریقے سے اس کی پیمنٹ ہوئی اس کا کوئی ریکارڈ آویلیبل نہیں ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ پلوٹ جو ہے وہ لیز پر لیا گیا تھا اور لیز جو ہے وہ چوالیس روپے سالانہ ہے یعنی چوالیس روپے سالانہ کے اوپر لیز لینے والوں نے دس کروڑ میں تقریباً پیتالیس کروڑ کا پلوٹ جو ہے وہ بیچا ہے تو پیتالیس کروڑ بہت بڑی رقم ہوتی ہے یہ تو ایک پلوٹ ہے جس کا ذکر سامنے آیا تو اس قسم کے جو فیکٹرز ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہوں گے اس کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فیکٹرز موجود نہیں ہے ذاتی اناد بھی اس کے اندر موجود ہوگا لیکن یہ جو تین فیکٹرز میں نے آپ کو پہلے بتایا نمبر ایک جو جلیشری کی طرف سے عمران خان کو سپورٹ کرنے کا عمل جنرل باجوہ نے شروع کروایا تھا اس کو ایک دوام مل رہا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے طرح جو اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جیوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ اپنا رستہ تبدیل نہیں کرنا چاہتے ہیں نواز شریف کا ہافیس کے اندر موجود ہے اور ایک سوشل نیٹورک بھی ہے جو پرو امران فیصلوں کو سسٹین کیے ہوئے ہیں اب تمام فیصلے جو ہے وہ ظاہر ہے on the touchstone of law ہی ہوتے ہیں لیکن law کا جو touchstone ہے اس کو آپ ادھر سے بھی touch کر سکتے ہیں اس کو آپ ادھر سے بھی touch کر سکتے ہیں ہوتا تو وہ touchstone ہی ہیں تو فیلال تو امران خان کے حق میں جو فیصلے آرہے ہیں وہ ایک ہی طرف سے touch ہو رہے ہیں وہ ہی touchstone بنا ہوا ہے ہے legal touchstone لیکن اس کے پیچھے محرکات یہ ہیں اور یہ معاملہ چلتا رہے گا آسانی سے جانے کا نہیں